پہلی دفعہ چھوٹے شہروں میں قصبوں میں بلکہ گاؤں میں بھی پرائیوٹ سیکٹر جائے گا ہسپرل بنانے کیونکہ اب لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے اپنا علاج کروانے کے لیے ہیلتھ کارڈ کے ذریعے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرگیم ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں اس پرگیم کی مزبان صدرہ مونیر ناظرین آج کی پرگیم ٹاپ سٹوری میں ہم بات کرنے والے ہیں قومی صحت کارٹ کے حوالے سے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جس کے تحت چار سو چالیس ارب روپے مختص کیے گئے ہیں ہر خاندان کے لیے دس لاکھ روپے تک سالانہ مفتلاش کی سہولت ہے اکتیس مارچ تک بتایا گیا ہے جب پورے پنچاب کے جو لوگ ہیں ان کو صحت کارٹ مل جائے گا اور پنچاب کے تین کروڑ خاندان اور قریبا ساڑھے گیارہ کروڑ عوام اس سے مستفید ہونے والی ہے جو آپ کا شراختی کارٹ ہے وہی آپ کا صحت کارٹ ہوگا صحت کارٹ آپ کو الگ سے نہیں ملے گا آج کی پرگیم میں عوام سے بات کریں گے کہ ان کو صحت کارٹ کے حوالے سے کتنی سہولت ہے تقریبا نہ صرف پرائیویٹ بلکہ گورنمنٹ اسپتال بھی ایسے ہیں جہاں پر آپ صحت کارٹ کے ذریعے اپنا علاج کروا سکتے ہیں اب یہ صحت کارٹ میں کیا آؤٹڈور کی سہولت ہوگی کیا جو لوگ ہیں ان کو عدویات بھی مفت ملیں گی اگر کسی طرح کی کسی کو شکایت ہے تو وہ اپنے شکایت کہاں پر درج کروا سکتا ہے ان ساری صورتحال پر بات کریں گے آج کے پرگیم میں انفومیشن بھی آپ کو دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ صحت کارٹ منصوبے کے حوالے سے عوامی رائے پرگیم میں شامل کریں گے تو آئیے پرگیم کا آقاس کرتے ہیں ناظرین صحت کارٹ کے حوالے سے عوامی رائے جان لیتے ہیں ہے کہ عوام صحت کارٹ پرگیم جو حکومت کی جانب سے لایا گیا ہے اسے کتنی مطمئن ہے اسلام علیکم اسلام اسلام شکر اللہ ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں میری ہاروٹ پر شوپ ہے اچھا شاپ ہے آج کل کاروبار کیسا کام کیسا *** بہترم بہترم کیا ہو گیا بھائی سے جو آہ *** بہترم 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 آئی کوئی نہیں آج ہاں جی اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ حکومت تو کہہ رہی ہے بڑے اچھے کام چل رہے ہیں ملک ترقی کر رہے ہیں آپ ناراض ہو رہے ہیں یہ کیا بات ہوگی کوئی اسے ترقی کر رہا ملک کیا کر رہا ملک خوکر مران کیا کر رہے ہیں یہ خوکر مران کیا کر رہے ہیں غریب آدمی رو رہا سیڈ گارٹ بنا دو سیڈ گارٹ کیسے کیسے بنا دے وہ چینی سستی کرے آٹا سستہ کرے پٹرول سستہ کرے یہ دس لاکھ کان سے کلاج کرائے گا کتنی دیر کروائے گا یہ یہ حکومت کوئی فائدہ ہے نا ہمیں تھوڑی فائدہ کچھ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا یہ تو عوام کے لیے پروجیکٹ ہے کوئی کوئی نہیں ہے ایسا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ بمار ہوتا ہے کون کرتا ہے یہ بندہ مار جاتا ہے یہ ہوسپٹلوں میں کیا ہو رہا ہے نجائے ٹھیکے لگا لگا کے ماری جا رہے ہیں لوگ نا کرے بھائی صاحب اچھے خاصے پڑے لکھے بندے آپ کیسی بات کرے کون لگا رہا ہے جی انجیکشن میں کرونا آگیا کرونا آگیا کیا ہوئے کرونا میں جیسی بندے مرے کرونا تو پوری دنیا میں ہے دنیا میں ہے نا یہاں پہ کہاں پہ ہے کرونا یہ بھی بتائیں آپ آپ کو کرونا ہوئے مجھے تو ہو چکا ہو چکا میں نے تو ڈوز بھی لگوائی میں ضرور مارنا ہے بھائی صاحب آپ نہیں ہے آپ کو بات کر رہا ہوں میں کرونا سے ہر بندہ نہیں مرتا تو وہ باہر کا لوگ مرتے رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں یہ نجاز کر رہے ہیں اگر کسی کی طبیعت قراب ہو جائے تو خدا نہ کہاستہ وہ مر بھی سکتا ہے سب نہیں مرتے اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان ہیں ہمیں یقین اپنے اوپر یہ ایسا کوئی نہیں کرونا شکر ہونا یہ منگائی کام کرے سیف گارڈ کو چھوڑے یہ ختم کرے یہ کام اسلام علیکم کیا حل چچا کیسا چل رہا ہے آپ کا کام نراز ہے خوش نہیں نراز ہے ہم کیوں کام ہی نہیں ہے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ رکشہ ڈرائیور جو ہے اس کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں اور اس کے پاس پیسے ہوں گے تو وہ مارے پاس آئے گا کام کرانے کے لئے وہ بھی پریشان ہے ہم بھی پریشان ہیں اور حکومت جو آپ کے لئے صحت کارڈ لائی ہے وہ کیسا منصوبہ یہ سب ڈرام میں ہیں ہمیں ان چیزوں کی نہیں زورت ہمیں راشن کی زورت ہے ہمیں کاروبار کی زورت ہے کیا سمجھیں یہ اس کا کیا کرنا ہے ہم نے پہلے نواشی دور میں شباشی دور میں آپ سبتال میں چلے جائیں ہر میڈیسن ملتی تھی اب وہاں سے پینیٹول کی گولی نہیں ملتی کیا مسئلہ ہے کہاں جا رہا ہے وہ پیسہ وہ فانڈ کہاں جا رہا ہے میو سبتال کا سروس سبتال کا چلٹان سبتال کا جنرل سبتال کا کہاں جا رہا ہے فانڈ پہلے ایسی چلتے تھے اب وہاں کولر نہیں چلتا کرمیوں میں سہت کارڈ میں دس لاکھ ارپے کے علاج کی سہولت دے رہی ہے حکومت نہیں ہمیں نہیں کارڈ کی زورت ہمارا پیسہ وہ بڑوں کی مسال ہے ساڈیاں چوتی ہیں تو ساڈیاں ہی سیر ساڈیاں کولو پہلے آگے تو سانو ہی دینا ہے آپ کو ہی دینا ہے اور کہاں لگانا ہے عوام کی ٹیکس کا پیسہ عوام کے منصوبوں پر لگے گا سانو چاہیدہ سکون وہ کیسے ہوگا مہنگ آئی کٹو ہے گی باتی ایسا بیل دے لو وہ پہلے آرہا سی این ایس وقت دے بیچ پانچ سو رو پیانا ہون آرہا بیلٹا ایزا رو پیانا کی وجہ کاروبار ہے گا نہیں تسی دے رہے ہو کاروبار ہے گا کوئی گا کوئی بھی نہیں صرف آپ ہی آگے بیٹھیں اللہ دے آس رہے دے چچا جی آپ بڑی مسکر آ مسکر آ کے باتیں سن رہے ہیں آپ کو پسند آیا سہت کارڈ میرا تھوڑا دلدہ مسئلہ بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے ایتھو مک چک رہا ہے ڈاٹر نو نیر دوتے ڈاٹر ہے گا بابا کوئی ناز باہر پانکی چک رہا ہے ٹھیک ہے میرے کاغکارq بنے ہیں گھڑا личی دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک جھم موسیقی 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 کر دیتے ہیں کیا فرق کرتے ہیں منگائی ہم تو ساتھ ساتھ کرتے ہیں لیکن ہمارے جو کسٹمر آگے سے وہ بھی تو کہتے ہیں نا منگائی ہمیں آگے سے مال ملے گا وہ ہم سے جیسے ہمارا آگے سیل ہوگا تو ہم اٹھائیں گے نا جیسے منگائی ہوگی تو آگے سے ہمارے سے بھی تو اس حساب سے نہیں نہ جائے گا کیونکہ ہر چیز مہنگی آپ دیکھ لیں کہ اب رکشہ آج میں رکشے کا کام کروانے ہوں اپنے رکشے کا جو کام کو بھی آج تک پھائیں زار میں ہوتا تھا وہ آج پچیس زار تیس زار میں پہنگیا ہے ٹھیک ہے تو ہر طرف مانگائی ہے اب یہ حکومت صحیت کارڈ دے رہی ہے ہمیں نہیں ضرورت کے اتنی صحیت کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے اب دس لاکھ کا علاج ہے دس لاکھ کا علاج اللہ معافی دے کسی کو برین ایمریج ہے کوئی چیز ہوگی تو دس لاکھ کا علاج ہوگا نا پہلے عوام کو ضرورت ہے کھانے کی روٹی کی کاروبار کی وہ دیں میں نہیں چاہتا ہے کہ دس لاکھ کا کارڈ کی جگہ ایک لاکھ کے گریب کو دیا تو کام شروع کر کے اپنے روزی اچھے طریقے سے کما سکتا ہے لیکن بھائی صاحب اب لوگ جب بیمار ہو جاتے ہیں اسپتال جاتے ہیں پھر بھی وہ حکومت کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی سہولت ملچے اب حکومت نے سہولت دی ہے تو ہمارے لوگ پھر بھی ناراض سہولت میں وہ سہولت میں وہ چیزیں نہیں نا وہ سہولت میں مین بیماریاں لکھی ہوئی ہیں عوام کو یہاں تو پھر ہو نا ہر بیماری کا علاج ہو بندہ جا کے ایزیلی کروا سکے وہ دیکھیں اگر آپ کو کینسر ہے تو وہ پھر بڑی مشکل سے وہ بھی میسر ہے عوام تک وہ آسانی سے میسر بھی نہیں ہے جو دس لاکھ کا یہ دے رہے ہیں وہ عوام کو آسانی سے میسر بھی نہیں ہے اس پر انڈر شرط سے ہیں کہ وہ آپ اس شرط میں یا اس صورت میں آپ کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے ناجرین یہ عوامی رائے آپ نے جانی ہے سیحت کار منصوبے کے حوالے سے جس کا آج کل حکومت کی صفوں میں بڑا چرچہ ہے حکومت عوام کو اس کے بینیفٹس بھی بتا رہی ہے لیکن عوام کیا سوچ رہی ہے رائے آپ کے سامنے ہے مزید بات کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد ناجرین کچھ عوام سے بات کر لیتے ہیں عوامی رائے لے لیتے ہیں کہ صحت کار پر ان کا کیا رد دیا ملے السلام علیکم وآلیکم السلام کیا حال ہے آپ اپا ٹھیک ہے بیٹے تو ٹھیک ہے طبیعت آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے سفتال تکھا لے ہے کیا ہو گیا ہے چیس دا مطلہ ہویا ہے تیو اللہ اندو ایلان آئی ہے خدا جگرہم کار دیا ہے وہ سب کچھ خدا دیا اب تو حکومت نے آپ کی سہولت کے لیے صحت کار دے دیا آپ کو ہاں دیا ہے تو کوئی نہیں استعمال نہیں اسی کار دے کیوں نہیں کرتی؟ ایسے ہی وہ کار پی آیا ہے نا کار پی آیا جانے ہیں کارو باہر کارنے ہیں میرنہ تاں کار کے پترکانی ہے نروٹی وہ نے ساڈے لی کی کی تا ہے پودا ساڈوں روٹی تو بھی آن دا نا کھو یہ بھی پکھیں مرو تو اس ہی کی کرنا لیکن آپا حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے بڑے اچھے کام کیے ہم نے بڑے اچھے کام کیا ہے ہم نے بڑے اچھے کام کیا آپا یہ جو آپ کو صحت کارٹ ملا ہے دس لاکھ خورپیتہ کی لاج کی دس لاکھ دا ملیا ہے نا کاٹ دے گا ہے نا تو اندھے پتر اسی کی کریے دس لاکھوں اندھے چھو روٹی تا نہیں مل دی دس لاکھ چھو روٹی تا نہیں ملنی وہ تیسی کما کے کھانا ہے اور اسی کی کریے لیکن آپا خدا نہ خاصتا کوئی بیمار ہو جائے بیمار ہو جائے تو بھی اسی لاج پیسے نہ کرانے اسی پیسے نہ لائے کرانے اسی بہت سانو بمار ہو جو بہار چاڑ جائے کوچھ ہو جائے کونو آیاں تیا سبتہ لایاں تے ہوئے تو وہ ایوے لے تنی آئے کہتے پیسے لگنے نہیں دے افریتہ نہیں کرتے ایتنا کیوں ناراض ہے پتہ غصہ کیوں آ رہا ہے ایتنا غصہ ہے اندھے تین نہیں ہے بیسی کی کریے سب نے کما کے پتر کھانی کوئی تصولت سانو دینا کو کچھ آٹا کرے سستا کچھ دال کرے سستا کوکی او کرے سستا جڑا گریبان کھان پینے گریبان کوئی اتنی آن دیا سی کھانے کھانے نے یا سی گو روست کھانے نے سان گریبان تا دال روٹی چاہی دیئے تو سانو دال روٹی بھی نی نسیب ہے گی تسی کی کریے نو رویے مجھل ہو گئی دال روٹی بھی دال روٹی بھی مشکل ہے کسی کی یا نو کریے لوکا ہے اے گریبا اے گریبے نو کی کرنے یہ ساڑا تو سامنے ہوتا سی آنے بھی نکی آپ خود بھی کام کرتی ہیں ہاں خود کام کارنیں بیمار ہیں پھر بھی پھر بھی کارنیں ہیں تو روٹی مار ہیں روٹی کھانے ہیں آپ تو آپا بزرگ ہو گئی ہیں آپ کے تو آرام بچے چھوٹے چھوٹے سی جدو نا میاں فہوت ہویا جو نا نو کمایا ہے انہا نو پالیا ہے سامنے بھی آیا ہے روٹی کھایا ہے کھوایا ہے اور زندگی آجے بھی نہیں کام چاڑ دے بھی کتھو خرچے پورے کریے آپ کو احساس کفالت پروگیم کے پیسے ملتے ہیں وہ بھی تو بیواؤں کے لیے سانو ایک آنا نی ملتا کوش نی سانو ملتا سانو ایک پیسہ نی جائے جو این کومت آئی پہلے بھی سی کومت نواز شریف دی سانو ادھو بھی نہیں ملے جو ہون اینے کڈے نے بین زیر دیا ہے سانو ادھو بھی نہیں ملے سانو کوئی پیسہ نی ملتا آپ کا تو حق بنتا ہے آپ لوگوں کے لیے ساڈا کا کام پتا کیا جا کے کئی سے جی کیتا آنڈے نے نہیں توڑے آنڈے آپ نے جسٹرڈ نہیں ہے جسٹرڈ بھی کرائی کر آیا ساب کوش ہویا نہیں دین دے پرسنگاں بھی دیکھے گئے سارا کچھ پڑا کے گئے باتوں لے کے جائے دن پاڑ کے ساتھ دین دے اینا جن گفتگو آپ نے سلی ہے کہ کس طرح سے لوگ سہت کارٹ پہ بھی نعراض کی کا احسار کر رہے ہیں کہ اشیاء ضروریہ سستی ہونی چاہیے جو کہ ہر روز کی آٹا دال ہے لوگ اس سے پریشان ہو کر رہ گئے ہیں سہت کارٹ حکومت کا کیسا منصوبہ منصوبہ تو اچھا ہے لیکن اب عوام کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کہ یہ چیز بھی آویل ہے اگر ہمیں پتہ ہوتا میں تو بھئی ادھر بچوں کو لے کے آئے ہوں میرے بچے اندر بھائی چیک کرو آ رہی ہے بچوں کو ٹھیک ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے آئیڈی کارٹ کا جو آپ بہ رہے ہیں کہ آئیڈی کارٹ سے بھی پتہ لگ جاتا ہے یہ تو ہمیں آپ بتا رہے ہو کہ آئیڈی کارٹ سے حکومت کی ویسے یا کسی کی چکر سے ہمیں پتہ نہیں لگا لیکن اب پتہ لگ ہے کہ آئیڈی کارٹ ہمارا سید کارٹ ہے آپ کا آئیڈی کارٹ نمبر آپ نے پچاسی سو پر میسیج کرنا ہے سینڈ کرنا ہے آپ کو فوراں انفرمیشن آئے گی کہ آپ اہل ہیں یا نہیں ہیں کتنے لوگ ہیں کتنے تک علاج کروا سکتے ہیں ساری معلومات آئے گیا وہ تو بات ٹھیک ہے لیکن اب ایک بندے کے پاس آئیڈی کارٹ ہے اب اسے نہیں پتہ کہ میرا آئیڈی کارٹ ہی میرا سید کارٹ ہے حکومت کو چاہیے کوئی جس طرح اپنے کام یہ پرموٹ کرتے ہیں تو یہ چیز بھی پرموٹ کریں ٹی وی پہ ایک آدھا کمرشل نے جو ٹی وی دیکھتے ہیں چھوٹے بڑے جن کو ایسی بات جن کو پڑنا نہیں آتا وہ ٹی وی دیکھیں گے ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یا ٹی وی میں یہ ایڈ آ رہا ہے تو ہمیں یہ اپنا آئیڈی کارٹ ہی ہمارا سید کارٹ ہے اب اس کے بارے میں کوئی پرموشن ہی نہیں کریں گے پرموٹ ہی نہیں کریں گے تو اب ان جیسے لوگ میرے جیسے لوگ جنہوں نے کبھی پڑا ہی نہیں ہیں پڑے لکھے نہیں ہیں ان کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ ہمارا آئیڈی کارٹ ہی ہمارا سید کارٹ ہے اتنی تو پرموشن چل رہی ہے اتنا تو بتا رہے ہیں سید کارٹ کے بارے میں موسیقی 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 بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناصرین صحت کارڈ کے حوالے سے عوامی رد عمل ملا جولا آپ نے جان لیا ہے اب اس ساری صورتحال میں معاملات کیا ہیں اگر کسی کو ہیلتھ کارڈ سے کوئی ایشو ہے کسی کو سہولت نہیں مل رہی وہ شکایت کیسے کر سکتا ہے کہاں سے پتہ کر سکتا ہے یہ ساری معلومات جانے کے لیے مرسط موجود ہے نمائندہ لاہور نیوز سجاد صاحب پرگم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا سجاد صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ کیا فیڈ بیک آپ کے پاس آ رہا ہے کیونکہ آپ اسپطالوں میں ہوتے ہیں لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ آپ کو کانٹیک کر رہے ہوتے ہیں صحت کارڈ کا ابھی تک کا فیڈ بیک کیا ہے جی بہت شکریہ صدرہ اگر صحت کار کے انشیٹیو کی بات کی جائے تو یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے اس حوالے سے جو ہے یہ پالسی جو ہے وہ بہت ہی اچھی سمجھی جا رہی ہے لیکن اس میں بہت ساری کچھ مشکلات بھی ہیں اور بہت ساری ایسی بماریاں بھی ہیں جن کو ایڈنگ کیا گیا جس کی وجہ سے ایسے مریضوں کے اندر تشویش پائی جا رہی ہے سب سے پہلے تو امرجنسی کی بات کریں کہ اس کارڈ کے اندر امرجنسی شامل ہی نہیں ہے اگر آپ کسی حادثے کی شکل میں امرجنسی کے اندر آتے ہیں تو پھر آپ کی جو وہ چارجز ہیں وہ آپ سے وصول کیے جائیں گے اور اگر حادثے کے بعد شاید آپ کو انڈور کے اندر اور کسی وارڈ کے اندر داخل کر لیا جائے تو پھر شاید آپ کو اس کے ہیلتھ کارڈ سے اس کے چارجز مل سکیں گے اس کے علاوہ اینٹی کا سننے میں آ رہا ہے وہ اس ہیلتھ کارڈ کے اندر نہیں ہے اینٹی کے بہت سارے ایشوز ہیں جیسے ٹانسلز ہے اور بہت سارے گلے کے کان کے ناک کے سب سے زیادہ جو اس وقت ہماری سوسائیٹی کے اندر ناک کی ہڈی ٹیڑی ناک کی قدودے بڑی ہیں نزلہ زکام نہیں رکھتا یہ عام کومن جو بماری ہے جو کہ ہیلتھ کارڈ پر بھی اثر نہیں ہے سب سے سب اینٹی کا تو آپ بتا رہے ہیں واقعی ہمارے ہاں اینٹی کا لوگوں کو بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں ٹانسلز ہو سکتے ہیں گلے کا اپریشن ہو سکتا ہے بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں اور کون کون سی بیماریاں ہیں جنہیں نہیں شامل کیا گیا اور کیا کچھ بتایا گیا ہے کلیر کیا گیا ہے کہ یہ کیوں نہیں شامل کیا ہے پہلے تو سدرہ میں یہ بتاؤں کہ اس ہیلتھ کارڈ کو الیکشن کمپین کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اس کی سب سے بڑی جو ریزن آپ دیکھیں گے اور اس کے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے مختلف لاکھوں میں جا کے یہ تو ہے کہ آپ فلان ڈسٹرک فلان ڈویجن کے اندر آپ نے اس کو ناؤنس کر دیا ہے نیگوریشن کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو سہولت کارڈ مل گیا ہیلتھ کارڈ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ ہی آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے لیکن پھر اس کو کیوں ایسا کلر کر کے پیٹی ایکہ اور اس کو لاکھوں کے اندر تقسیم کر کے اس کو کمپین کی جا رہی ہے تو جب آپ کا ہیلتھ کارڈ آپ کا آئی ڈی شناختی کارڈ نمبر آپ کا ہیلتھ کارڈ بن چکا ہے آپ کسی بھی ہاسپیٹل کے اندر اپنا شناختی کارڈ لے کے جائیں تو آپ سمجھیں کہ آپ اپنا ہیلتھ کارڈ لے کے چلے گئے ہیں تو ہیلتھ کارڈ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ علم نہیں ہے ابھی تک کہ ان کا جو شناکتی کارڈ ہے وہ ہی ہیلتھ کارڈ ہے وہ ایٹ فائیو ڈبل زیرو پہ اپنا شناکتی کارڈ نمبر سینڈ کریں گے سب جد سب یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں نا کہ ایٹ فائیو ڈبل زیرو بہت سارے لوگ ہیں ان کو نہیں معلوم کہ ان کا آئی ڈی کارڈ ہی ان کا ہیلتھ کارڈ ہے کس طرح سے چیک کرنا ہے اس کی کوئی اس طرح سے تشہیر بھی نہیں ہوئی لوگوں کو بتایا بھی نہیں جا رہا لوگوں کو ان فارم بھی نہیں کیا جا رہا اور دوسرا جو آپ نے بات کی ہے کہ کچھ علاقوں میں تو آئی ڈی کارڈ کو سہت کارڈ کہا جا رہا ہے تو پھر کچھ علاقوں میں سہت کارڈ ذاتی حیثیت میں کیوں دیے جا رہے ہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک لیکشن کمپین ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ آپ کو سہولت دے دی ہے ہم آپ کے پاس چل کے آئیں آپ نے ہمیں بلدیار میں اور جنرل ایکشن میں ووٹ دینا ہے پھر سب کو سہولت دینا پھر کچھ کو آئی ڈی کارڈ کچھ کو سہت کارڈ یہ معاملہ کچھ سمجھ سے بالا تھا ہے یہ معاملہ آپ کے سامنے ہی ہے جہاں پہ کمپین زیادہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے اپنے ایم ایم پی اپنے ہیلتھ کارڈ تقسیم کر رہے ہیں ہلکوں میں جا گئے جہاں پہ ان کو ضرورت ہے کہ ہم نے ووٹ لینا ہے انٹی ووٹ جو تھا ان کے خلاف وہاں پہ جا گئے وہ ہیلتھ کارڈ زیادہ تقسیم کر رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ جلے کہ ہم نے کوئی سہت کی سہولیاتی اور ایک سب سے بڑا فیکٹر جو ہے ہیلتھ کارڈ کے اندر جو سننے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ کینسر کی سہولت مجود نہیں ہے علاج کی اس کے اندر کینسر کا علاج بیسک علاج جو یہ ہی ہے کہ اگر ایک پیشنٹ کی خاص طور پر ہماری خواتین کے اندر چھاتی کا کینسر بہت زیادہ ریشو سے پایا جا رہا ہے اگر وہ اپنی سرجی کرواتی ہیں تو ان کو کیمو کی سہولتی میں یسر نہیں ہے اس کے اندر اگر تیس سے پینتیس آرپیہ اس کا ایک کیمو تھرپی پہ خرچ ہوتا ہے تو وہ اس کو پلے سے کرنا پڑے گا اسی طرح کی بہت ساری ہے اور دوسری بڑی ایک اور بڑی وجہ ہے کہ بہت سارے جو پرائیویٹ ہاسپیٹل ہیں انہوں نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا ہے بہت سارے ایک لاہور کے اندر بہت بڑے اسکتال کی مثال ہے ان کا ایک اپنا ویو ہے وہ کہتے ہیں ہم اس کے ایم ایو سین نہیں کرتے ہمیں اس کے ریٹ افورڈ نہیں ہوتے اب دوسری بڑی بات ہے کہ ہاسپیٹلوں کو تین کٹیگری کے اندر کیا گیا ہے ایک اے بی سی اور اب جو سی کے اندر ہاسپیٹل ہیں ان کا چلیں ان کو تھوڑا سا فائدہ ہے لیکن اسی کٹیگری میں یہ ریٹ بھی نیچے گراتے جا رہے ہیں کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمارے ہیلتھ کارٹ سے اتنے پیسے کارٹ لیے جائیں گے ہاسپیٹل میں گئے تھا وہ یہ ٹینشنل ہیں اس میں گورنمنٹ بہت سیانی ہے جو انشورنس کمپنیاں ہوتی ہیں وہ بڑا چن چن کے ریٹ جو کرتی ہیں انہوں نے ہر بماری کا ریٹ فکس کر دیا ہے اگر آپ اپنے پتہ نکلوانے کے لیے گئے ہیں تو اس کے پیسے مختص ہیں اور وہ ہاسپیٹل رو رہا ہے کہ یہ پتے کی جو سرجری کی فیص ہے یہ بہت کم رکھی گئی ہے اس کے اندر اب کٹیگری سی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف ٹھارہ ہزار رپیہ جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے پتے کی سرجری کا تو اس کے اندر ہم نہ تو سرجن کو فیص دے سکتے ہیں نہ ہم قریب سے میڈیسن دے سکتے ہیں سجاد صاحب پھر یہ ہوگا کیا پھر اگر غریب بندہ کسی اچھے اسپتال میں نہیں جا سکتا اس نے واپس گھوم پھر کے سرکار کے اسپتال میں ہی آنا ہے یہیں بچارے نے دو دو مہینے دو دو سال کا ٹائم لینا ہے تو پھر اس صحت کارڈ کا فائدہ کیا ہوگا دیکھیں میں آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہہ چکا تھا کہ اگر یہ ہیلتھ کارڈ کو اچھا کھیل گئے اچھا استعمال ہو گئے تو اس سے اچھی پالسی کوئی نہیں ہے اس کی اکسوسیت سے تنکار نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کے ساتھ آپ نے کس طرح فالو جاری رکھنا ہے یہ بڑی خوبی ہے اور اس خوبی بات کے قانون تو بن گیا اب امپلیمنٹیشن کروانا سب سے بڑا بات ہوگا جو بڑے ہسپیٹل ہیں وہ تو ہیلتھ کارڈ کو اگنور کر رہے ہیں لاہور کے اندر ایک ہسپیٹل ہے اس نے کٹیگرائز کیا ہے کہ یہ دو بماریاں ہیں میں نے اس کے اندر جو ہے اس دو بماریوں میں مریض لینا ہے باقی مجھے فور نہیں ہوتا باگ جائیں اب اس پہ ایکشن لینے والا کون سا ہے انہوں نے ایک تھالٹی اور بیماریاں ٹوٹل ہیں کتنی جس پہ صحت کارڈ امپلیمنٹیشن ہوگا جی اب تک تو آٹھ سو سے زائد بماریاں ہیں جس جس کو جو کٹیگرائز کیا گیا ہے جو اس کا علاج ہو سکتا میں نے ایسی چیزیں بھی دیکھی ہیں ایسی کٹیگرائز اور اس کی فیز پڑی ہے جس کے اندر لکھا ہے کہ اس پروسیجر کی فیز بائیسو روپیہ ہے اس پروسیجر میں سمجھتا ہوں کہ ایک مریض کو داخل کرنا ارجسٹر کر کے اس کا پروسیجر کرنا یہ دو ہزار میں سارا کچھ ہو رہا ہے وہ ناممکن سی بات ہے اور اس پروسیجر سے بڑے ہسپیٹل گھبرا رہے ہیں اور چھوٹے ہسپیٹل جن کے پاس جاتا کوئی نہیں تھا ان کو یہ فیدہ ہوا ہے سجد صاحب اب مجھے یہ بتائیے سر کہ اکتیس مارچ تک بتایا جا رہا ہے کہ پورے پنجاب میں یہ ہیلتھ کارڈ لوگوں تک پہنچ جائے گا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ کم آمدنی والے ہیں لیکن وہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارا ریجسٹریشن نہیں ہو رہا ہم آئی ڈی کارڈ نمبر بھیجتے ہیں لیکن ہمیں نا اہل قرار دیا جا رہا ہے یہ کیا مسائل ہے یہ میرے خیال میں کوئی اس کے میسیج کا ایرر ہوگا یا کوئی ایسی پرابلم ہوگی جو کہ سسٹم کے اندر میسیج میں ہو سکتی ہے لیکن ابھی تک جو کارڈ میں دیکھا گیا ایٹ فائی ڈبل زیرو پہ آپ اگر اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجتے ہیں پچاسی سو پہ تو آپ کو وہ بتاتا ہے کہ آپ کے سمیت کتنے فرد جو ہیں وہ کارڈ کے ہیلتھ کارڈ کے اہل ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا علاج ہو سکتا ہے اور بہت سارے ایسے ہیں جن کے بچوں کو شامل نہیں کیا گیا ان کے ماں باپ کو شامل نہیں کیا گیا ان کے اور لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا اس لیے اور یہ بھی ہے یہ ان کو اگر کہیں کہ یہ بچے شامل نہیں فلاں کے تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا بے فارم نہیں بنا ہوگا کیونکہ جو نادرہ کے اندر انٹر ہو گا وہ ہی ہیلتھ کارڈ کا اہل ہوگا ایک اور ایک اور معاملہ ایک صدرہ بے فارم بنے ہوئے ہیں پھر بھی ان کا جو ہے اس کے اندر انٹری نہیں ہے اور ان کو کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے نادرہ کے اندر جا کے ان کو بڑی مشکلات پیشوری لوگ تو شناختی سجاد صاحب بلکل یہ معاملہ تو ہے کہ لوگوں کی ریجسٹریشن نہیں ہے چاہے وہ ان کے پاس ڈی کارڈ ہے بے فارم ہے پھر بھی نہیں ہے اگر صحت کارڈ کو لے کر کسی اسپطال میں کوئی مریض جاتا ہے علاج مولجے کے لیے اس کو وہاں پہ سہولت نہیں ملتی کیا کرے گا وہ کہیں شکایت کرے گا کوئی اس کی سننے والا ہوگا یا نہیں ہوگا ہاں جی انہوں نے ایک تھالٹی بنائی ہوئی ہے جو اس کارڈ کو ڈیل کر رہی ہے لیکن کرتے ہیں کہ کسی بھی مشکل کے جب آپ ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل 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 ڈیرو پہ میسج کرتے ہیں تو اس کے ناساتھ آپ کو ہسپٹلوں کی لسٹ آتی ہے اور ایک ہیلپ لائن کا نمبر آ جاتا ہے ابھی تک اس کے اندر کیا ریشو ہے حکومت نے ہمیں نہیں بتایا کہ شکایت کتنی آئی ہیں حکومت ہمیں صرف یہ بتا رہی ہے کہ اتنے کروڑ کا علاج ہو گیا اور اتنی بماریوں میں لوگوں نے کسی نے سٹنٹ ڈالوا لیا ہے کسی نے بائیک پاس کروا لیا ہے کسی نے یہ اچھا ایک اور میں آپ کو پوائنٹ بتاؤں کہ آپ نے اگر دل کا علاج کروانا ہے تو اپنے پسند کے کنسلٹنٹ سے اس کا علاج نہیں کروا سکتے آپ نے اگر پی ای سی کی امرجنسی میں جانا ہے تو اس وقت جو کنسلٹنٹ مجود ہے وہ ہی اہل ہے آپ کے علاج کرنے کا اگر آپ نے اس کو اپنے دوسرے پروفیسر سے کہا کہ میں نے اس سے کروانا ہے تو اس پہ یہ کارڈ لاغو نہیں ہوتا ڈی اینی ڈیوٹی پہ مجود جو کنسلٹنٹ ہے وہ ہی اہل ہے اس کا تو اسے ہی آپ اس کا علاج کروا سکتے ہیں دل کا بہت شکریہ سجاد سب پروگرم میں شامل ہونے کے لیے ناظرین گفتگو آپ نے سن لی ہے صحت کارڈ کے حوالے سے جو کہ حکومتی وزراء کی جانب سے حکومتی حکمرانوں کی جانب سے خاص طور پر مہگ میں صحت کی جانب سے بہت تعریفیں کی جاری ہیں کہ یہ صحت کارڈ عوام کی زندگیاں بدلنے والا ہے عوام کی زندگیوں میں علاج مولوجی کے حوالے سے کچھ سہولت لانے والا ہے لیکن میں پروگرم میں اجازت لینے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ بھی اپنے گھر کے سربراہ ہے تو اپنا موبائل فون اٹھائیے اپنا آئی دی کارڈ میسیج میں جا کر ٹائپ کیجئے اور اسے 8500 پر سینڈ کیجئے 8500 پر فاران آپ کو ایک میسیج آئے گا کہ آپ صحت کارڈ کے لیے اہل ہیں یا نا اہل ہیں سارے انفرمیشن آپ کو مل جائے گی کہ آپ کتنے لوگوں کا اپنے صحت کارڈ کے ذریعے علاج کروا سکتے ہیں مجھے اپنے اجازت دینی ہے انشاءاللہ اگلے پروگرم میں پھر سے ملاقات ہوگی اللہ ہمی کے بعد